ہیلو گائز کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو بہت بہت سواگت آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل ماروہ زون پہ تو آج ایک ور فر سے آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ایک شاندار گاڑی کی شاندار ویڈیو آپ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے گاڑی تو بہت ہی کوپسورت ہے یہ گاڑی ہم نے تیار کی ہے بڑھگام کشمیر کی یہ گاڑی ہے اور موریفت بابا کی یہ گاڑی ہے موریفت بابا آئے تھے میرے پاس میرے یوٹیوب چینل سے ویڈیوز دیکھ کے ان کو گاڑیوں بہت پسند آئی تھی تو ہم نے بھی ان کی گاڑی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو باقی آپ کے سامنے گاڑی آپ کمنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے لئے اور اس سے بھی بڑیا بہترین کوالٹی میں بنا سکوں تو چلیے دوستو ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ لک فرنٹ کی دے رہی ہے یہ گاڑی تو سب سے پہلے سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سیفٹی گارڈ سیفٹی گارڈ کو ہم نے لگایا ہے سٹیل اور اس پہ ریڈیوم کا ساتھ شیر و شیری لکھی ہے اس کے نیچے میٹ لگائی ہیں باقی آپ نمبر پلیٹیں دیکھ سکتے ہیں سینٹر والی پلیٹ اور بمپر گارڈ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر مائیڈ لکھا ہوا ہے بمپر گارڈ کے اوپر اور نیچے پائپ لگائی ہیں اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور شو کا جو کلر ہے وہ بلیک ہے اور یا ہیڈ ڈلٹ کروم دیکھ سکتے ہیں سٹیل کے اور یہ بمپر کورنر 3M کی ریڈیوم اور یہ کھنڈے دیکھ سکتے ہیں 3 انچی باقی آپ دیکھ سکتے ہیں موچھے دیکھ سکتے ہیں اس کی ییلو کلر کی اور اس کے نیچے ریفلیکٹر لگے ہیں تین جو کہ آپ تین ہی لگتے ہیں اور یہ سٹوڈنٹ لکھا ہوا ہے ٹاٹا کی جگہ پہ سٹوڈنٹ انہوں نے لکھوایا ہے ریڈیوم کے ساتھ اور یہ موچھوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں LED لائٹنگ بھی انسٹال کی گئی ہے اور یہ ریفلیکٹر دیکھ سکتے ہیں تین پیس باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹ کے شیڈ سٹیل والے جو ہم لگاتے ہیں اب زیادہ تر گاڑیوں کو 28-23 گاڑی ہے یہ 25 فٹی گاڑی ہے اور یہ انہوں نے نیم لکھا ہے اپنا پلیٹ کے اوپر اور سینٹر باری پلیٹ پہ بھائی کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ ہینڈل دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرینگل دیکھ سکتے ہیں باقی فرنٹ کی لک دیکھ سکتے ہیں پوری سٹیل کے ساتھ سینٹر میں موشے لگیا چھوٹے والی اور اوپر ٹرینگل لگایا ہے اور مطح آپ دے سکتے ہیں مطحے کی ٹیپ پر دیکھ سکتے ہیں اور جو بورڈ ہے اس کا وہ 24 انچی ہیوی سٹیل میں بورڈ لگایا ہوا ہے ہم نے باقی ریڈیوم کی بیجنگ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ شیشوں کے اوپر کلر کا آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں اپنی گاڑی کے لیے تو بہت ہی امیزنگ لک کے ساتھ ہم نے یہ گاڑی تیار کی ہے دوہزار چوبیس کا لیٹس ڈیزائن ہے یہ کیبن کا انڈر اینڈ آوٹر لک تو جو ریئر ٹرک لور ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو تو چلیے ابھی آپ کو سیڈ لک دکھا دیتے ہیں گاڑی کی ٹیپ پر دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل زیرو ٹو زیرو ٹیپ پر ہے ٹول کے ساتھ اور ٹول اس کا لکڑ کا ہے اس پہ برفی بنائی گیا اس پہ پینٹ کیا گیا ہے اور سائیڈیں آپ دیکھ سکتے ہیں مٹیلک کالر کھڑکیوں پہ ہے گولے دیکھ سکتے ہیں اور یہ شیشہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میرر اور یہ پتی دیکھ سکتے ہیں چار پتی جوڑ کے اس پہ ابھی ہم لگا رہے ہیں گاڑنگ کو تو یہ لیٹس ٹرینڈ چل رہا ہے گاڑیوں میں چکر پلیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ مرگاڑ دیکھ سکتے ہیں سٹیل کا اور یہ آئل فلٹر کا ڈکن دیکھ سکتے ہیں اور یہ پانچ انچی گولے کے اوپر ساری سٹیل لگائی ہے ہم نے ہیوی کوالٹی کی اور سٹیل کے ہینڈل تو چلیے ابھی آپ کو بوڑی پہ لے کے چلتے ہیں اس کی بوڑی کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں اور یہ سٹیل کے سارے پائپ دیکھ سکتے ہیں سیڑیاں سٹیل کی اور یہ ٹول باکس دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس پہ ریڈیم لگی ہے اور یہ بوڈی کے انگل آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائی انچی دو سوٹ کے انگل ہے اس پہ اور ٹوٹل بارہ بطے اور ایک کنڈا دیکھ سکتے ہیں اور یہ بوڈی کی کھڑکی آپ دیکھ سکتے ہیں بوڈی کا یہ جو دلی والا جنگلہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نئے ڈیزائن میں ہم نے بنایا ہے اور یہ فٹا بوکس کا ڈکن ہے اور یہ سٹیل کے گولے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ لک دیتے ہیں ٹیرے کے اوپر اب وہ ہاک کی والا جو ٹرینڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے بڑی گاڑیوں کو اور یہ لائٹنگ دیکھ سکتے ہیں آپ سائیڈ پہ یہاں پہ بیک لائٹ نہیں لگوائی انہوں نے تو یہ والی لائٹنگ لگوائی ہے اور یہ ووٹر ٹینکی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اوورال گاڑی کی آپ لک دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے گرد کھوری آپ دیکھ سکتے ہیں اس پینوں نے تھری ایم کی ریڈیم لگوائی ہے اور چلیے ابھی آپ کو بیک لک اس کی دکھا دیتے ہیں ڈالا تو سب سے امیزنگ یہ سی این سی کٹنگ کا ڈیزنگ جو ہماری گاڑیوں میں امیزنگ لک دیتا ہے تو سلور اور بلیک کلر کا اس میں کومبینیشن ہے پیچھے کی سائیڈ تو یہ ڈیزن آپ کومنٹ کر کے ضرور پتہ آپ کو کیسا لگا اور یہ تھری ایم وائٹ کلر کی دیکھ سکتے ہیں نواب لکھا ہوا پیچھے چیسی پلیٹ پہ باقی آپ سیفٹی گار دیکھ سکتے ہیں ہیڈرابال لکھا ہوا اور پیچھے نمبر پلیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھری ایم ریڈیم کے ساتھ لیٹس ہے یہ گاڑی پوری ہے تو ڈالا اس کا 32 انچی ہے اور سپیر فٹو پہ آپ دے سکتے ہیں کینیڈا کا لوگو لگا ہے ڈیزن بنایا ہوا پوری طرح سے سپیر فٹے اس کے امیزنگ لک دے رہے ہیں اور یہ ٹول باکس آپ دے سکتے ہیں ڈریور سیڈ بیک سیڈ اس کا بنا ہوا ہے باقی سیڈ سٹیل کے آپ پائپ دے سکتے ہیں سارے تو سٹیل کے جو پائپ ہے نا وہ تو امیزنگ لک دیتے ہیں اور یہ لڑوں پہ سٹیل پہ انہوں نے تھری ایم لگائی ہے ریڈ کلر کی تو یہاں پہ انہوں نے الگ ہی ڈیزن بنوایا ہے اور یہ ڈریور سیڈ کا جنگلہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ سارے ہم نے کبزوں پہ فولڈنگ کی ہیں پیچھے والا بیک والا جنگلہ بھی سارے ٹوٹل فولڈیں کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈککن ہے کمپنی کے لوگ لگائے ہیں اور یہ جنگلے کی لوگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو چلی ابھی آپ کو ایک بار پھر سے اس کی شوہ دکھا دیتے ہیں لائٹنگ والی آپ دیکھ سکتے ہیں تو LED لائٹ جو ہے اس کی موچوں پہ لگی آگے امیزنگ لک دے رہی ہے تو یہ ہے اس کا فرنٹ لک تو ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے کیبن کے اندر کیبن کا دریش آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کیبن ہم نے کیسا بنایا ہے اس گاڑی کا تو سب سے پہلے آپ کھڑکیاں دیکھ سکتے ہیں مائکہ لگا ہے یہ لوگ لمبی چابی والا تو دونوں سیڈ ہم لمبی چابی والا لوگ گاڑیوں کو لگاتے ہیں ہر گاڑی کو تو سنگل شت والی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے تو اس کی لک تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ کیبن بنایا تو اس کی لک دیکھنے کے بعد آپ نے کمینڈ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیبن کیسا لگا تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے مائکے پہ ہی فکس کیا ہے اور آگے فرنٹ سارا دیکھ سکتے ہیں ڈیش ورڈ اور کالین سیٹیں دیکھ سکتے ہیں پورا بیٹ بنا ہوا ہے اندر وہ پیچھے بیک دیکھ سکتے ہیں پورا ایل ایڈی مائکہ ہے یہ تو وڈن شیڈ میں ہے یہ مائکہ تو بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے یہ مائکہ تو تین شت والی یہ گاڑی ہے تو اس کا ڈیش ورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کالر کی جو لک دے رہا ہے امیزنگ تو اس پہ بلو کالر کا گراس لگایا ہے اور جو اس سے پہلے پچیس فٹی گاڑی گئی تھی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لینا اس پہ کوئی گراس نہیں تھا اور یہ آگے ڈیش ورڈ کے دو ڈککن یہاں پہ دیے گئے ہیں اور نیچے دو ڈککن دیے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے شیشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لکنگ میرر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سیڈ میں ہم ہر گاڑی کو لگاتے ہیں اور سینٹر والا باکس دیکھ سکتے ہیں سائڈ والے باکس دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت امیزنگ لک کیونکی جو تیار ہوئی ہے دوستو اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر آپ بھی ایسی گاڑی بنانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور رہی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں جائیں دوستو